اس دنیا کی ہر چیز کا ایک سنٹرل پوائنٹ یا سنٹر آف گرائیوٹی موجود ہے چاہے وہ چیز گول ہو، چوکور یا ٹیڑی میڑی جیومیٹری میں اس عمل کے ذریعے کسی بھی اوبجیکٹ میں اس نقطے کو معلوم کیا جا سکتا ہے جہاں سے اس کا وزن برابر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا سنٹر آف گرائیوٹی کہاں ہے کیا دنیا کی لمبائی چوڑائی اور گولائی کو ناب کر وہ نقطہ وہ مقام معلوم کیا جا سکتا ہے اس سوال کا جواب ہے ہاں دنیا کا گولڈن مین کہاں ہے ماتھمیٹکس میں ایک آشارہ چھے ایک آٹھ ایک ایسا نمبر ہے جو دنیا میں جگہ جگہ پایا جاتا ہے جیسے دی این اے سپائرلز میں جیسے سنو فلیک کرسٹلز اور بہت سی چیزیں جب دنیا کی پیمائی شروع کی گئی تو ایک ایسا نقطہ حاصل ہوا جہاں سے گولڈن مین کے پوفیکٹ نمبرز حاصل ہوئے یعنی ایک آشارہ چھے ایک آٹھ اور وہ جگہ تھی مکہ وہ محترم شہر جہاں حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جس کی طرف رخ کر کے کروڑوں مسلمان دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں ڈاکٹر سٹیون مارک آٹ نے اپنی پچیس سال کی تحقیق کے بعد بتایا کہ ایک آشارہ چھے ایک آٹھ کا اوسط جس چیز کا بھی نکالا گیا اس کا حسن لا جواب تھا اور وہ چیز مکمل کہلانے کی حق دار خانہ کعبہ کا حسن اور حدود حرم کی کشش لا زوال ہے جب حساب دانوں اور سائنس دانوں کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی سورہ آل عمران کی چھانوی آیت میں مکہ کا ذکر ہے تو اس گولڈن ریشیو میں ایک آشارہ چھے ایک آٹھی ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ آیت کوئی انسان چودہ سر سال پہلے تو کیا آج بھی نہیں لکھ سکتا قرآن یقیناً الہامی کتاب ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لئے برکت اور ہدایت والا ہے اور اسی برکت والی جگہ پر ایک ایسا کلوک ٹاور بنایا گیا ہے جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کلوک ٹاور ہے اور جسے مکہ کلوک ٹاور کا نام دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب پہلے اسلامی دنیا اور پھر باقی دنیا بھی اسی وقت کو فالو کرے گی اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کی اس تامیراتی عجوبے پر پانچ ٹاورز کے اس کامپلیکس کا درمیانی ٹاور سب سے بلند ہے جس کی اونچائے تین سو اسی میٹر ہے اسی ٹاور پر دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے جدید گھڑی لگائی گئی ہے جو دنیا کے مشہور ترین بگ بینڈ سے تیس کنہ زیادہ بڑی ہے اور اس کو اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کلوک کے اوپر دو سو میٹر کا انٹینہ ہے جس پر دنیا کا سب سے بڑا حلال نصب کیا گیا ہے جس کا ڈائی میٹر تیس میٹر ہے ٹاور کے چاروں طرف گھڑی بنائی گئی ہے اور ان چاروں کو دنیا کا انتہائی جدید اور نفیس نظام کنٹرول کرے گا ٹاور کے سامنے اور پشت پر بنائی گئی گھڑی کا سائز تین تالیس میٹر بائی تیتالیس میٹر ہے جبکہ سائٹ پر لگی گھڑیوں کا سائز تھوڑا کم یعنی تین تالیس بائی انتالیس میٹر ہے گھڑی کا فساد کاربن فائبر سے بنایا گیا ہے جو سٹیل سے تین گناہ مضبوط ہوتا ہے اور جسے ایرو سپیس انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر مزید حفاظت کے لیے گلاس سرامک کا کور لگائے گیا ہے گھڑی کی سویاں بھی گھڑی کی طرح دیو حیکل ہیں اور بائیس میٹر سائز کی سویوں کو چلانے کے لیے ٹرین جیسے ٹریک بنائے گئے ہیں مکہ پلوک ٹاور تعمیرات اور انجنیرنگ کا ایک شہکار ہے دن میں دور سے دکھائی دینے والا سفید زمین پر سویوں اور گھنٹوں کی علامت کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے جبکہ رات کے وقت یہی سویاں اور گھنٹے کی علامت سفید ہو جاتے ہیں اور گھڑی کا ڈائل سبز ہو جاتا ہے اس گھڑی کو روشن بنانے کے لیے بیس لاکھ الیڈی لائٹس لگائی گئی ہیں جو ہر نماز کے وقت فلیش ہوتی ہیں تاکہ جہاں اس گھڑی کے ذریعے نشر ہونے والی آزان کی آواز نہیں جاتی وہ لائٹیں دیکھ کر نماز کا وقت معلوم کر سکیں گے آزان کی آواز اس ٹاور سے سات کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہی سے ٹائم سیگنلز بھی پروڈکاسٹ ہوتے ہیں جو قومی ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہوتے ہیں اور مستقبل میں دنیا ان اوقات کو فالو کرے گی اس گھڑی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے جس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ تین ہزار سال میں صرف ایک سیکنڈ کا فرقا سکے گا اس کلوک ٹاور پر لگے ہلال میں ایک ایسا بیم سسٹم رکھا گیا ہے کہ خاص موقعوں پر اور عید کے موقع پر ایک تیس کلومیٹر لائٹ بیم بھی اسمان کی طرف روشن ہو جائے کرے گی گھڑی کے بالکل نیچے سیاہوں کے لیے پلاتفارم بھی بنائے گیا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر مکہ کی وادی کو دور دور تک دیکھ سکتے ہیں اس ٹاور میں دفاتر اور ہوٹیلز کے علاوہ دس ہزار نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑا ہال بھی موجود ہے مکہ جو مسلمانوں کا مرکز ہے اپنے اس کلوک ٹاور کی وجہ سے دنیا کے اوقات کار کا مرکز بھی بن جائے گا چیز کلوک ٹاور کیا ملکہ 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 ملکہ